آپ کو میں بتاؤں غیرت کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی دی دوں ہندوستان اور عرب میں کتنا لمبا فاصلہ ہے تقریباً چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے ہند اس وقت سندھ دونوں ایک چھے اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں سندھ کے علاقے میں ایک راجہ داویر سنگھ تھا اس کے حکومت میں کچھ گنڈوں نے مسلمان عورتوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہی تھی یہ نبعہ ہجری کے قریب کا واقعہ ہے نبعہ ہجری کی بات کرنا 1400 ویالیس ہو گئے ہیں اس زمانے میں کچھ عورتوں کو گرفتار کیا ان کا مال لوٹ لیا ان خواتین نے صرف اتنا پکارا تھا کہ کوئی عرب تک ہمارا پیغام پہنچا دے اگر ہمارا کوئی بھائی زبتہ ہے تو ہماری عزتوں کو بچا دے کچھ تجارت کرنے کے لئے جو عرب آئے گئے تھے ان کو پتا چلا کہ ان کے گنڈوں نے گرفتار کیا ہے وہ جب واپس عرب میں پہنچے تو وہاں کے گورنر کے سامنے واقعہ سنا رہے تھے کہ سندھ میں ایسے کچھ مسلمان عورتوں کو گرفتار کر کے گنڈوں نے ان کی عزت لوٹی ہے مال بھی لوٹا حج پہ جا رہی تھی گورنر کے سامنے تاجت لوگ واقعہ سنا رہے تھے انیس سال کا ایک جوان کھڑا تھا محمد بن قاسم غیرت جاگ گئی کہا کہ کہاں ایسا ہوا ہے کہا سندھ میں اس انیس سالہ جوان نے کبھی سندھ کا نہ دورہ کیا نہ ہند کو دیکھا تھا عرب میں بیٹھا ہوا اور انیس سال کی عمر ہوتی ہے آج ہمارے ہاں تو اس کو لڑکپن کہتے ہیں بچپن بھی کہتے ہیں جبکہ انیس سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے وہی سے پکار کر کہا لبیق یا اختی اے میری بہن میں آ رہا میں آ رہا ہوں تیری عزت کی حفاظت کے لئے دس ہزار کا لشکر لے کر محمد بن قاسم سب سے پہلے سندھ کے وادی میں اندرنے والا سب سے پہلے محمد بن قاسم نے اس راجہ سے یہی کہا تھا کہ ان خواتین کو چھوڑ دیں انہاں عورتوں کی عزت سے کھیلنا چھوڑ دو انہیں آزاد کر دو وہ بڑے مقدس سفر پر تھی ہم آمن کے ساتھ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں لیکن راجہ کو غرور اتنا تھا گھمند اتنا تھا اپنی طاقت پر کہا کہ تم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ راجہ ایسی حرکت کرے گا کہ تمہارا نشان ختم ہو جائے گا محمد بن قاسم کو للکاتا اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ عورتوں کو چھوڑ دیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر تم چھوڑ نہیں سکتے تو پھر آ جاؤ ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا اور یہ تین دن تک کی جنگ تھی تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے پنڈیتوں نے بھی یہ تاریخ لکھی سب سے پہلی جنگ جو سندھ کے میدان میں ہوئی وہ ایک غیرت کے نام پر ہوئی ہے محمد بن قاسم نے وہ جوہر دکھائے تھے کہ تین دن کے اندر سارے فوجی راجہ کے تتر بتر ہو گئے اور وہ راجہ بھی قیدی ہو کر کے گرفتار ہوا ہمیشہ کہلے خاتمہ ہوا ایک تخت ختم ہوا ایک ظلم ختم ہوا ان عورتوں کو آزاد بھی کیا اور پرچمہ اسلام بھی لہرائے محمد بن قاسم نونی سال کا جوان ہے جو ایک غیرت کو لے کر کے عرب سے یہاں چلا آیا تھا اے جوانو تمہاری غیرت کہاں ہے آج تمہاری بہنوں کی بھی عزت لونی جا رہی ہے کیا یہ دلی کے واقعے نہیں آپ کو جھنجھوڑتے جہاں پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایک خاتون کو ریپ کرنا اسے مار ڈالنا اسے جلا دینا ختم کرنا اس پر کتنے لوگوں کے آوازیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے ہماری سیاست میں بھی کتنی نمائن جگی ہے تین سو کے قریب تو پورے ہندوستان میں ایمیل اے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں پتا نہیں ان کی زبانوں پر کس نے تالے لگا ہے میرے عزیزو اگر اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے تو آواز کو اٹھاؤ اپنی بہنوں کے لئے تم کبھی آواز نہیں اٹھاتے اپنی بہنوں کے لئے تم پکارو جن خواتین کو ان درندوں نے نوچ ڈالا کیا قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہوگا قرآن کی آیتیں میں تمہیں پڑھ کر کے بتاتا ہوں سور تکویر میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْقُودَ تُسُئِلَتْ بِأَيِّ ذَمْبٍ قُتِلَتْ قرآن کہتا ہے یہ جو دفنہ دی جاتی تھی عرب کی بچیاں زندہ دفنہ دی جاتی تھی پہلے لڑکیاں تو قیامت کے دن یہ دفنہی ہوئی بچیاں کھڑی ہوں گی ماری گئی ہوئی لڑکیاں کھڑی ہوں گی اور وہ پوچھیں گی کہ مولا ان سے سوال کر کے مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا مجھے کس گناہ پر مارا گیا تھا تو موجود سارے لوگوں کو یہ جواب دینا ہوگا تمہارے آنکھوں کے سامنے مارا گیا ہے تمہارے سامنے قتل کیا گیا ہے تم نے آواز تک نہیں اٹھا گیا ہم نے اپنے ممبروں سے جو آواز اٹھانی ہے وہ اٹھانی گیا اگر ہماری آواز کو یہ ظالم روکتے ہیں تو ہم مات تک حق کی بات کہتے رہیں گے ہم بولتے رہیں گے چاہے ہماری آواز کو دبانے کے لیے تم پوری طاقت کا استعمال کریں اللہ سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اس سے پہلے موت دے دینا جب ہماری غیرت مرنے والی ہے غیرت جب تک زندہ ہے ہم بولتے رہیں گے چاہے چھوٹے مجمے میں چاہے بڑے مجمے میں میں آپ کو بھی بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ارشاد فرماتے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالی وہن ڈال دے گا قیامت کے قریب تو صحابہ نے پوچھے یہ وہن کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کی تشریح سنو حدیث میں کہ اللہ کافروں کا خوف تمہارے دل پر ڈال دے گا ان کا روت ڈال دے گا تمہارے دلوں پر ڈرتے مرتے رہوں گے اور یہ ڈری تو دیکھ رہے ہیں لوگ کچھ ٹوپیوں چھپا رہے ہیں کچھ دھاڑیاں چھلا رہے ہیں در کے باری ہی تو کہ کہیں مجھے آتنگوادی نہ کہہ دیں ان کے کہنے سے تم سرٹیفائیڈ آتنگواد ہو جاؤ گا ان کے لئے تم جی لے ہو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہزار یہ ہمارے لئے بھوکے ہیں آتنگوادی دہشتگردی ہم نہ ان کا کھا رہے ہیں اور نہ ان کے لئے جی رہے ہیں ہم اپنے خدا کا کھا رہے ہیں اور اس کے لئے جی رہے ہیں جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا دل صاف ہے تو دنیا کو بھوکنے دو تم اپنے رب کے لئے سچے مومن بندے تو بن جاؤ کافروں کا روب تمہارے دل پر ڈال دیا جائے گا تو حضور سے پوچھا صحابہ ایسا کیوں ہوگا میرے حقا ان کا خوف ہمارے دلوں پر ڈال دیا جائے گا ایسا کیوں ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دو چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں جب دو چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ دشمنوں کا خوف تمہارے دل پر ڈال رکھے گا ان کو تمہارے سروں پر مسلط رکھے وہ دو چیزیں کیا ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت جب تم دنیا سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ یہ دو چیزیں تمہارے اندر اگر آئی تو سمجھ لینا کہ دشمنوں کا خوف تمہارے اوپر مسلط ہوگا آج یہ دو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں سب کو اپنی دنیا سے اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے ہر کوئی ڈرہ ہوا ہے کوئی معاملہ ہو تو باپ اپنے بچے کو اندر چھپا کر کے رکھ لے بیٹا کہا ایک کو باہر جائے کہ تیری زندگی خرام ہو جائے ہوتا ہے ہونے تو یہ سب سیاست ہے یہ پالیٹکس ہے یہی کہہ کے کہہ کر کہ نوجوانوں کو بزدل بناتی ہے مار ڈالائیں ان کی غیرت کو کئی ماں ایسی ہیں کئی بیویاں ایسی ہیں کئی بہنیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کی ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں اور غیرت ان کی مار ڈالتی اگر عورتیں کسی نوجوان کو حق بات کہنے سے روکتی ہیں تو ایک دن کا انتظار کرو جب تمہاری عزتوں پر کوئی حملہ کرے گا کہے گا تم نے اللہ عزت کے رسول کے لئے کہنے سے انہیں روک رکھا ہے آج